یہ باتیں میں بڑی مورنڈ کرنے والا ہوں یہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا اور اتنا شیئر کرنا ہے کہ ہر بندے تک جس کو آپ نہیں جانتے اتنے شوڑ کو کٹ کریں جہاں تک آپ وائرل کر سکتے ہیں کریں میں بہت اہم بات کرنے والا ہوں پہلی بات ہے ووٹ ووٹ ایک ووٹ تھا جو آپ کو پتہ ہے امام حسین نے نہیں ڈالا تھا کنبہ پورے کا پورا شہید ہو گیا ایک ووٹ کی امیت آپ کو بتانے لگا صرف ایک ووٹ نہیں ڈالا تھا دوسری چیز جو تبدیلی کا نام لیا جا رہا ہے جو چینجنگ کا نام لیا جا رہا ہے جو اس بات کا نام لیا جا رہا ہے جی اپنے گھروں سے باہر نکلو یہ کرو وہ کرو آپ کو پتہ یہ ہے میں کس جماعت کی بات کر رہا ہوں تبدیلی کا نعرہ لگایا تبدیلی اگر آپ کو آپ کے مذہب سے دور کرتی ہے تبدیلی لبک پاکستان کتنی نمائنگی رکھے گی اور تبدیلی لبک پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے تو میں آپ سب کو بتا دوں بڑے سپرائزز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میں سب کو کہنا چاہتا ہوں بہت بڑے سپرائزز ہمارے انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا بھی اور یہ میں کوئی آپ کو ایسی ویسی بات نہیں کر رہا کہ بیکسٹیج پہ بہت ساری ایسی چیزیں چر رہی ہیں جس کا ابھی تک کس عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاں پہ نظریہ میں ایچ ہوتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور کمنڈ بوکس بھی بھرا پڑا ہے لوگ کمنڈ کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ طریقہ لبک پاکستان کا نظریہ کیا ہے وہ کس نظریہ کے تحت چڑھ رہی ہے ان کی نظر میں اقتدار شہرت ایم پی اے ایم این اے نازم نائن نازم صدر سب وہ کچھ یہاں تک کہ پرائم منسٹر تک کا عوضہ بعد میں آتا ہے پہلے ان کے نظر کے اندر جو میجر پوائنٹ ہے وہ ہے ختم نبوت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں تو جو سیڈ جسمنٹ ہو رہی ہے یہ میں پہلے بھی یہ خورم بھئی مجود ہیں اگر یہ باقی بھئیوں کو پتا ہے تو میں openly یہ بات کرتا ہوں without any fear کہ جو تحریک لبک پاکستان کو تخت پہ دین تخت پہ آئے گا نا وہ خالی سنت اہل سنت کے ووٹ سے نہیں آئے گا اس میں اہل حدیث بھی ووٹ ڈالے گا اس میں بریل بھی بھی ووٹ جیسے دیکھیں جانتے ہیں کہ کئی اہل سنت کے علاوہ لوگ مجود ہیں جن کو ووٹ ملا جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور بابا جی کے دور کے اندر بھی کئی ایسے لوگ جن کو ٹکٹ ملا تھا تو اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں تو ان لوگ ان جماعتوں کے ساتھ بھی سیڈ جسمنٹ کی باتیں چاہ رہی ہیں بیک ڈور کے اوپر وہ خود بھی رابطہ کر رہے ہیں وہ خود چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک جماعت اس لیول پہ جا کے اوپری ہے کہ وہ جماعت اگر ایک اس وقت نہ ہر کوئی طریقہ لوگ پاکستان کی طرف اس نظر سے دیکھ رہا ہے جس نظر سے دو ہزار گیارہ کے اندر عوام دیکھ رہی تھی پیٹیے کی طرف لیکن یہاں پہ ایک ڈفرنس ہے لیکن یہاں پہ ایک ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس کیا ہے وہ ڈفرنس یہ ہے کہ اس دور کے اندر دیکھا جا رہا تھا ملک کی ترقی کو لے کے سارے معاملات کہاں جا رہے ہیں جو لیڈر ہے وہ بات کر رہا ہے اس وقت مہنگائی کے متعلقہ اور روٹی کپڑا مکان میں بھسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے کی وہ ساری باتیں ہیں لیکن یہاں پہ اور اب ایک چیز بڑی امپورٹڈ ہے جو ایکسٹر ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیڈر نہ صرف مہنگائی ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہ صرف ملک اندر چینجنگ لینے کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہ صرف آئین کی بات کر رہے ہیں نہ قانون کی بات کر رہے ہیں نہ صرف قانون کی بالا دستی کی بات کر رہے ہیں نہ صرف غریب کی بات کر رہے ہیں نہ صرف اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس اس طرح نہ کرونا چاہیے تلیمی نظام اس طرح نہ کرونا چاہیے قانونی نظام اس طرح نہ کرونا چاہیے end of this night. I will be explained very quickly, but یہ وہ چیز ہے نہیں ہے کہ میں اس کو لوگ دوں دی رک جائیں گی. یہاں پہ یہ ایک 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 چیز ایڈ ہو گئی ہے. کہ یہ ایک 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 چیز ہے کہ اب دین کی بات کی جا رہی ہے. وہ شخص دین کی بات کر رہا ہے جس کے نام پہ کروڑوں کی جائداتیں نہیں ہیں. وہ شخص بات کر رہا ہے کہ جب اس کے والد کی علامہ خادی مسائل رزوی صاحب کی جب ان کا وسائل ہوتا ہے تو تب ان کے وہ کہتے ہیں نے چوگا پھروڑے آ جاندہ ہے تو چوگیا جو کروڑا سی جا جاتا نہیں نکل آئی ہیں. منجی نکلی ایک چکی نکلی اور اب بھئی آپ تو شاہد ہیں اس بات کے. ایک چکی نکلتی ہے ایک چار پہ نکلتی ہے. پھوٹا پھوٹا سا مکان ہے. کوئی محل محلی بنایا. یہ جو چیز ہے نا یہ چیز ہر چیز سے جدہ گاڑی میں سے گاڑی میں سے اچار کا ڈبا نکلتا ہے. پیازو رسن چوہان شیغ رشید خواد چودری آپ کو یاد آ رہا ہے انہوں نے آپ جانتے ہیں انہوں نے ایک پورے کا پورا ڈکومنٹ جاری کیا تھا کہ ان کی جو ریکارڈنگ کرنے والے یوٹیوبر باقی چیزیں تو چھوڑ دے نا صحافت کے اوپر جو حملہ ہوا ہے سب سے بڑا وہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پکڑو ان لوگوں کو اندر ڈالو مارے کھائی ہیں اس کام کے لیے ایسے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ موپل نہیں یہ بات کر رہا ہوں کہ مارے کھائی ہیں اس کام کے لیے اور کسی پارٹی بھر بندے کا نظریہ میرا نظریہ میں ایک جیسے جملہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ میرا نظریہ تیرے کے لبک پاکستان کے ساتھ ہے اگر اپنے نظریہ سے پھرے گی تو میں پہلا بندہ ہوں جو اس کے خلاف بات کروں گا ان کو اقتدار ملتا ہے ان کے پاس سٹیں آتی ہیں اور کل سمبلی کے اندر بیٹھ کے وہ باتیں نہیں ہوتی جو ساتھ حسین رزوی صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر میں تو بولوں گا میرے تو نظریہ ساتھ ہے میں تو ابھی بھی یہ بات کہتا ہوں لیکن ان کی جو پریزنس ہیں ابھی جو انہوں نے لاس یئر کے اندر جو ان کی پریزنس تھی سن اسمبلی کے اندر انہوں نے اس بات سے دل چیتے ہیں انہوں کا وہاں پہ جو مفتی کاسی فخری صاحب ہے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے چیزوں کو اگینس نہ صرف اوکوپائٹ گیا بلکہ اس کی خلاف باتیں کی کہ بولے اور کھڑے ہوئے میں تو اس وجہ سے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوں میں تو نظریاتی بند ہوں سیدھی سیدھی بات کر رہا رہا ہوں اور میں تو علامہ خادیم حضی صاحب کی جملوں کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ مارسہ جننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جننا ہے اس کے علاوہ اس جماعت سے آپ کو کچھ نہیں ملنا نہ پیسہ ملنا نہ آپ کو دولت ملنی ہے کچھ نہیں ملنا اور یہ تو ان کے جملے ہیں کہ جس نے دین کا کام کیا دین نے کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھا اگر آپ کو دو چار لوگ جانتے ہیں اگر مجھے دو چار لوگ جانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے نہ ٹیل بی کی وجہ سے ہے کسی کی وجہ سے نہیں ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کا کام کیا دین نے ادھار رکھا نہیں کسی کا کبھی اندھوں میں واپس کر دی ہے میں ایک شکلہ بولنے والوں جو بہت ہیوی ہے کہ دیکھیں ایک شخص نے وہ شخص جو چل نہیں سکتا تھا جس کو تانہ دیا گیا جی یہ تو ویلچیر میں بیٹھا ہوا پھر یورپ میں بھی اس کی بات کی گئی یورپ کے ایوانوں کے اندر اس کی واز گنجی اس کی تقریر گنجی یہودیوں کے کیمپوں کے اندر اس کی تقریر گنجی اس شخص نے ایسے لوگ کھڑے کر دی ہیں اب ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا جو لوگ نیچے جوڑے ہوئے ہیں لیکن ہر شخص دین کے لیے مرنا چاہتا ہے ہر شخص دین کے لیے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے ہر شخص داڑی رکھ رہا ہے وہ داڑی اس وجہ سے نہیں رکھ رہا کہ سعید حسین رضیوی نے رکھی ہے وہ داڑی اس وجہ سے رکھ رہا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کو پسند کیا اور داڑی رکھی یہ لوگ یہ بات میری سنیں اس کو کمپیریزن سعید حسین رضیوی کے ساتھ نہ کریں سعید حسین رضیوی آ جایا ہے یہ بات ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خادم رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کمیشہ کی ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر ساری کائنات پھر یہ جتنے بھی معاملات ہیں سب کو سیٹوے کر کے نمبر ون پہ وہی دیں گے اور نہ ہمارے پاس دوسرا تیسری آپشن نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے جو رسول اللہ کو دے چکی ہیں باقی مارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت ووٹنگ جو ہے نا یعنی ووٹ کو کاسٹ کرنا اتنا انتہائی اہم ہو چکا یہ پہلا بات میں کرنے لگوں ووٹ کی کہ ووٹ کاسٹ کرنا بڑا ضروری ہے اس کے اوپر جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سٹرین کو ازادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ باتیں میں بڑی بلڈ کرنے والا ہوں یہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور اتنا شیئر کرنا ہے کہ ہر بندے تک جس کو آپ نہیں جانتے اتنے شوڑ کو کٹ کریں جہاں تک آپ وائرل کر سکتے ہیں کریں میں بہت اہم بات کرنے والا ہوں پہلی بات ہے ووٹ ووٹ ایک ووٹ تھا جو آپ کو پتہ ہے امام حسین نے نہیں ڈالا تھا کمبہ پورے کا پورا شہید ہو گیا ایک ووٹ کی امیت آپ کو پتہنے لگو کہ صرف ایک ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا دوسری چیز جو تبدیلی کا نام لیا جا رہا ہے جو چینجنگ کا نام لیا جا رہا ہے جو اس بات کا نام لیا جا رہا ہے جی اپنے گھروں سے باہر نکلو یہ کرو وہ کرو آپ کو پتہ یہ میں کس جماعت کی بات کر رہا ہوں طریقہ انصاف کی بات کر رہا ہوں تبدیلی کا نعرہ لگایا تبدیلی اگر آپ کو آپ کے مذہب سے دور کرتی ہے تو وہ کچھ شہر ہے کہ اس کام سے مہت اچھی کہ ویسا کچھ ہے تو جو چیز آپ کو آپ کے دین سے دور کر رہی ہیں اس تبدیلی کی ضورت نہیں ہے یہ جو بھی شخص آتا ہے اسے کیا دو بھائی جان میں اپنی بیٹی کہ سر سے جو ہے نا پردہ اور ڈبٹہ نہیں اتار سکتا میں اس کو نکام میں آگے کروں گا جہاں اسے جانا نکام میں ہوگا یہ تبدیلی ہیں یہ مغرب کی سوچ ہمیں نہیں چاہیے تیسری چیز کہ جو یوت ہے نا اس یوت کو ہمیشہ گمراہ کیا گیا کس بات پہ کبھی نوکری پہ کبھی اس بات پہ کہ آپ کو آپ کو ہم نوکرییں دیں گے کبھی اس بات پہ کہ آپ کو پچاس لاکھ گھر دی جائیں گے کبھی اس بات پہ آپ کو گمراہ کیا ہے کہ آپ کو اچھی تلیم دی جائے گی کبھی اس بات میں گمراہ کیا گیا کہ آپ کو تکم جو تلیم جو آپ کو پیسہ پہ خرچ ہو رہا ہے آپ کی فیسے ماف کی جائیں گی سکولرشپس دی جائیں گی آپ کو میریڈ کے اوپر آپ کو ساری کے ساری سیلیکشن کی جائے گی کہ سارا کچھ کیا جائے گا لیکن ریزلٹ کیا نکلا ایسا کچھ نہیں ہوا اب چوتھی چیز جو ہے نا چوتھی چیز بڑی امپورنٹ ہے یہ صرف ان شخص ان لوگوں کے لیے ہے جو فیملی والے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر اگر تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے نا تو میڈیکل کا بڑا ایشو ہے میڈیکل کی سرویسز فری ملنا غنیمت سے کم نہیں ہے آپ جانتے ہیں آپ کو بخار ہو جائے تو دوزارویہ ڈاکٹر چھلے لائے لیں جائے آپ کو بخار ہے اس بندے اوپر نیچے کر کے ہمارا قانون کی بالا دستی جو ہے وہ کس یہ پانچوں پانڈ کی طرف بھی ماروں پانچوں میرا یہ ہی ہے کہ قانون کی بالا دستی اور یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں اس جماعت میں طریقہ لبی پاکستان پہ پوری امپلیمنٹ ہوتی ہیں یہ پانچ چیزیں ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو صرف یہ جماعت بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو اسی کوئی جماعت بات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی قانون کی بالا دستی ہو کون سے قانون کی بالا دستی ہو جہاں میں صرف آپ کی کمرانی ہو آپ بیٹھے ہو تو آپ کہیں جی جو اس وقت ہوتا ہے نا ملک کارمی چیفو قوم کا باپ ہوتا ہے اور جب آپ ادھر جائے تو باپ سو تیلا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا بالا دستی تب ہوگی جب قانون کو رائج کرنے کے لیے تمام تو رولز وہیں ہوں گے جو آپ کے لیے ہیں جو ہمارے لیے ہیں جیسے سعاد رزیوی صاحب کہتے ہیں جی میرے صاحب شروع کرو جی لامہ خادم رزیوی صاحب کہتے ہوتے اپنی زندگی میں میں نو بلاو میرے کلو صاحب لگو میں میرے جب وہ حکومت میں آئیں گے اور وہ نہیں کریں گے ہمارا تو اعتراض ہوگا نا ہم تو اعتراض کریں گے کہ جنابے والا آپ نے تو کہا تھا ابھی وہ کمرانی میں تو نہیں آئے لیکن اس سے زیادہ تکلیفیں تو پرداش کر چکے ہیں نا طریقے لبک پاکستان کے کارکنان کے لیے یہ پوائنٹ بڑے اپورڈنٹ ہے ایک نا میں نے جو ٹیل پی یہ متعلق دو تی چیزیں بس میں ایک چیز اور ایڈگر نے وہ چیز گیا ہے وہ چیز گیا ہے کہ یہ اللہ کا کرم سمجھ لیں یہ اللہ کی رحمت سمجھ لیں یا یہ علامہ خادم رزیوی صاحب کی محنت کا پھل سمجھ لیں جو کارکن اللہ کے فضل و کرم سے طریقے لبک پاکستان کو ملائے نہ وہ تاریخ میں نہ کسی جماعت کو ملائے نہ ملے گا ایسا کارکن طریقے لبک پاکستان کا ہے کہ وہ کسی جماعت کا ایسا کارکن نہیں ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھیں آپ یہ جیسے آپ خونو بھئی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میں جب تک زندہ ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جب تک زندہ ماری نظریں انہیں ووٹ ڈالیں گی